اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے دعا ہے کہ آپ سب جہاں رہے خوش رہیں خیریت سے رہیں اور اللہ تعالی آپ سب کو رزق حلال دے آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں مٹن اسٹو بہت ہی مزیدار اور یہ بہت لذیذ بنتا ہے تو میری ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں دیکھ لیتے ہیں آج یہ کیسے بنتی ہے یہ مٹن اسٹو بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے چولے پر ایک پریشر کوکا رکھ دیا اور اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کر دوں گی ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے اور اس میں کچھ ثابت گرم مسالے ہیں آپ دیکھ لیں بے لیو ہے اور سنیمن اسٹیک ہے کارڈیموم بلیک کارڈیموم گرین کارڈیموم کلووز اور بلیک پیپر یہ سب ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اسٹو ہے اس میں پیاس کی کانٹیٹی بہت ہوتی ہے یعنی کہ جتنا گوش اس کا آدھا پیاس یا اسی کے برابر پیاس رکھیں میں نے تھوڑا سا کم رکھا جتنا گوش اس سے کم رکھا میں نے دو بڑی پیاس دی تھی اس کو کٹ کر لیا ایسی رفلی سلائس کر لیا اب اس کو اس میں آٹ کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا اتنا ٹرانسپرینٹ کروں گی دوستو پیاس ہماری بہت اچھے طریقے سے ٹرانسپرینٹ ہو گئی ہے ہلکا سا کلر آ گیا ہلکا کلر آیا ہے میں نے سلو آنچ میں کیا تھا تاکہ اندر سے کچھی نہ رہے اور اگدم سے کلر آ دے بہت سلو آنچ میں میں نے اس کو کیا ہے ہلکا سا کلر لائی ہوں اب اس میں یہ جو میں نے مٹن لیا ہے مٹن یہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں یہ مکس گوش ہے اس میں سب کچھ ہے چاپے ہیں اور ساری چیزیں ایڈ اس میں ڈال کے اس کو مٹن کے ساتھ تھوڑا سب دھون لے پی اور اس میں ایڈ کروں گی یہ جنجر گالک پیس پیس نہیں ہے یہ میں نے چاپ کیا ہے کوٹا ہے اچھے سے ٹھیک ہے جنجر گالک ون ون ٹیبل سپون یہ دونوں ہے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ بھون لیتی ہو اس میں خوشبو آ جائے گی یہ دیکھیں گوشت جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے ہمارا اس میں خوشبو آنے لگی ہے جنجر گالک کی اور جو گرم مسالہ ہے اس کے ساتھ گوشت کی بہت اچھے سے خوشبو آ رہا رہی ہے اب اس میں اور چیزیں ایڈ کر دے چھوں یہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب پھٹا ہوا زیرہ اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ اور ساتھ آٹھ میں نے لیا ہے بٹن ریڈ چھوی یعنی گول والی ریڈ نیچ ہے جو گول والی ہوتی ہیں وہ لیا ہے تو بس اتنی ہی مسالے اس میں جائیں گے اور زیرہ ڈالا ہے گرم مسالہ نہیں ڈالے گا اس میں شوز زیرہ پاوڈر دھیرہ کتاوہ زیرہ ہے یہ ڈالیا ہے یہ اس میں اٹ کر دے چھوں اور میں نے لیا ہے ایک تھوٹے سائز سکھ ماتر اس کو بھی میں نے اچھوکے چھوٹا چھوٹا باری پیچھتا لیا یہ جیسے ہیں اس کو لیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لے لی مسالوں کے ساتھ تھوڑا سا بھون لے دیوں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کروں گی یہ بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے گوش ہمارا مسالے کے ساتھ بھی بھون گیا تب اس میں تقریباً دو کپ کے قریب میں پانی ڈال دوں گی آپ اپنے جتنا کوکر میں آپ کے جاتا ہے آپ اس حساب سے ڈالیں اس میں تو مجھے تھوڑا ہی سے ڈالے گا بس کافی اتنا پانی آئٹ کر دیا اور سب کچھ اس میں ڈال دیا میں نے اب اس کو میں اس کا پریشر لگا دوں گی اور تقریباً پندرہ منٹ کے لئے میں اس کو بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا پریشر لگا دیا ہے اور فلیم بھی میں نے کھائپے کر دیا ہے ابھی پندرہ منٹ کے بعد پھر آپ سے ملتی ہیں جو مٹن میں نے مٹن اس ٹو چڑھایا تھا میں نے اس کو پندرہ منٹ کے لئے پریشر دیا تھا اور یہ بہت اچھے سے ہو گیا دیکھیں آپ کلر کتنا خوبصورت لگ رہی ہے تو اس کو اب فلیم آن کر دیتی ہوں میں اس میں کچھ چیزیں اور بھی ڈالوں گی تو دیکھیں آپ یہ گرین چلی ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے بی سے اور اب اس میں ڈال دوں گی یہ پانچ کے عدد ہے یہ ڈال دوں گی اور اس میں تھوڑا سا اس کو چلا لے دیں اس میں پیاس زیادہ ڈالتی ہے تو پیاس کی وجہ سے سالن تھوڑا سا میٹھا سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس میں میں ایڈ کروں ہی میں دہی ایڈ نہیں کرتی میں یا تو آپ کھٹائی پارڈر ڈال دیں آمچور پارڈر یا پھر یہ میں نے اینلی کا پال دی گیا ہے اس کو میں نے دیگو دیا تھا یہ ڈال دوں یہ تھوڑا سا اگر میں دہی ڈالنے سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سالن جیسا تیز تانے لگتا ہے تو اس لیے میں دھنی نہیں ایڈ کرتی ہوں میں ہمیشہ یا تو میں کھٹائی پارڈر ایڈ کرتی ہوں یا پھر یہ اینلی کا پارڈ میں نے سارا پانی اس کا ڈال دیا اور یہ سب سے آخری میں یہ جو ہے ابھی اس میں نے فوراں کیا بھی کیا موٹا موٹا سا کرش کیا یہ ہمارا بلکل بھون گیا ہے وائل ہی اوپر آگیا ہے بس اس کو زیادہ بھوننا نہیں ہے اس کا جو مسالہ ہے یہ تھوڑا سا ایسا ہی موٹا موٹا رہتا ہے ایسا ہی رہتا ہے تھوڑا سا نظر آنا چاہیے اسی طرح رہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے میں خوڑا سا بھون گیا ہے بس اس کو زیادہ بھوننا اس نے کافی ہے بس اس کی فلیم خوڑا سا لو کر دوں گی دو تین منٹس دم پہ رہی ہے اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی یہ میں نے اس کا فلیم آف کر دیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں ریسپی اگر میری پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ